اللہ 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 شرک سے بھی پہلے شرک سے بنا مانگی یہ شک بڑی بری بات اتنی بڑی کہ بندے کے ایمان کو بھی ضائع کر کے رکھ دیتی تو دین اسلام کی باتوں میں شک اوہ جی یہ مولیوں کی بنی باتیں ہیں یہ آپس میں بناتے رہتے ہیں جی کرتے رہتے ہیں جی یہ بھی کون سا ضروری ہے جی شک ہو گیا ہماری جی کانک ہماری سنتا جی مانگ مانگ کے جی عمر گزر گئی ہماری تو سنتا ہی نہیں تو یہ شک کے ذریعے سے یا شبہات کے ذریعے سے یا شہوات کے ذریعے سے شیطان انسان کو بہکا دیا کرتا ہے تو انسان پر مصیبتیں اللہ تعالی بھیج دیں کبھی گناہوں کی وجہ سے تاکہ یہ باز آ جائے اور کبھی اس کو اپنے قریب لانے کے لیے اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف قدم آگے بڑھائیں اب شیطان مایوس کرتا ہے کہتا ہے تو نہیں چھوڑ سکتا بھئی ہم نہیں چھوڑ سکتے تو پروردگار تو چھڑوا سکتے ہیں نا بھئی ہم اگر نہیں بچ سکتے تو پروردگار تو بچا سکتے ہیں نا تو پروردگار عالم ہمیں بچا لیں گے جب ہم سچی توبہ کریں گے حضرت اکنس تھانوی رحمت اللہ نے عجیب نکتہ لکھا ہے فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کر بیٹے مگر اللہ سے دعائیں مانگے اللہ بچا لے میں بچنا چاہتا ہوں روئے دھوئے معافیاں مانگے پھر گناہ کر بیٹے پھر روئے دھوئے معافیاں مانگے فرمایا ساری زندگی اسی طرح کرتا رہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کھڑا کریں گے فرمائیں گے میرے بندے تو گناہوں سے بچا کیوں نہیں کہے گا یا اللہ ہر وقت معافیاں مانگتا تھا اور کہتا تھا اللہ بچا لے میں تو دعا ہی کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واقعی تُو نے دعا مانگی تیری دعا کو قبول کر کے سب گناہوں کو ہم نے معاف فرمانی تو جب گناہ سرزد ہو جائے تو معافیاں مانگے روئے دھوئے اپنے رب کو منائے اَنَّدْمُ تَوْبَةٌ نَدْامَتْ تَوْبَةٌ تو دل میں نادمو اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے اسی وقت دیر نہ کرے گناہ کا سرزد ہو جانا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بڑے بڑوں سے بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہیں تو گر جانا برا نہیں گر کر پڑے رہنا برا ہوا کرتا ہے تو کبھی کوئی کتاہی ہو جائے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو بندہ فوراً اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیش کرے اور کہ اللہ مجھے بچا لینا غمِ حیات کے سائے محیط نہ کرنا غمِ حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا تو روئے اللہ مجھے گناہ کا موقع نہ دینا اللہ بچا لینا تو جب بندہ روئے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہوں سے بچا لیں گے راوے بسریہ اللہ کی نیک بندی بڑی پیاری دعا مانگتی تھی کہتی تھی ہے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے تو جب ہم اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں گے اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرمالیں گے ہمیں معاف فرما دیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں سچی توبہ کریں پھر اس کے بعد تھوڑے معاملات بھی کریں گے تو ان کے اثرات ہم پر بہت زیادہ مرتب ہو جائیں گے تو یہ آج کے اس وقت میں دلوں میں اہد کر لی گئے کہ اللہ ہم نے آج تک جو گناہ کیے ہم ان سے سچی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی کا دل میں اہد کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں پھر دیکھئے پرودگار اس پر کیا رحمت فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ